خیر کہانی کی طرح واپس آئیں تو ابھی یہ نظیر کا مسئلہ سی آئیے کے سامنے چل ہی رہا تھا کہ انیس سو چوراسی کے آخر میں سی آئیے کو ایک اور خبر ملی خبر یہ تھی کہ انڈیا کے جیگوار سکوڈرن کے تیارے جو عام طور پر انڈیا میں امبالا ائر بیس پر کھڑے ہوتے ہیں ایک دم وہاں سے غائب ہو گئے ہیں یہ سب سی آئیے کو امریکی جاسوسی سیٹلائٹس میں نظر آیا سی آئیے ڈیریکٹر بل کیسے نے فوراں امریکی پریزیڈنٹ کو یہ بات پہنچائی ساتھ ہی سی آئیے نے یہ بھی کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یہ جہاز کہوٹا پر حملے کے لیے کہیں لے جائے گئے ہیں امریکہ کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر کہوٹا پر کوئی حملہ ہو گیا تو جنوبی ایشیا میں بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی اور ایسی جنگ کا فائدہ اٹھا کر روس افغانستان میں جنگ آرام سے جیت جائے گا اس لیے امریکہ نے فوراں بھارت فون کیے مگر امید کے برقس بھارت میں کسی بھی دفتر میں امریکہ سے آئے ہوئے فونز کا جواب نہیں دیا گیا اس سے امریکہ کو اب یقین ہو گیا کہ ایک دن کے اندر اندر پاکستان میں کہوٹا پلانٹ پر انڈین حملہ ہو جائے گا اس کے فوراں بعد امریکہ نے پاکستان سے رابطہ کیا اور پاکستان کو ساری صورتحال بتائی اور اس کے جواب میں پاکستان نے جواب دیا کہ اگر ایسا کوئی بھی حملہ ہوا تو ہم نے جواباً صرف انڈیا نہیں اسرائیل کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ دینی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس اب بھی انڈین اور اسرائیلی گٹ جوڑ کی ساری معلومات پہنچ چکی ہیں یہ سب امریکہ کے لیے بہت تشویشناک تھا وہ اس لیے کہ نہ صرف اس سے ایک بڑی جنگ چھیڑ سکتی تھی بلکہ اس سے افغان جنگ میں کی گئی ان کی سالوں کی محنت ملیہ میٹ ہو سکتی تھی اور اس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اسی رات امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ساری دنیا کے لیے ایک بیان جاری کیا اور یہ پیغام دنیا کے ہر ملک کی ایمبیسی تک پہنچا دیا گیا وہ بیان یہ تھا کہ اگر کسی بھی ملک کی طرف سے پاکستان پر کوئی بھی حملہ کیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس حملے کا جواب دے گا صبح چار بجے کا وقت تھا انڈین ائر فورس کے پائلٹ اپنے جہازوں پر چڑھنے ہی وارے تھے کہ امریکہ کے اس سخت بیان کی وجہ سے انڈین حکومت نے فوراں کہوٹا پر حملے کا اپنا ایک اور خفیہ آپریشن کینسل کر دیا اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی تسلی کے لیے اگلے ہی دن انڈین ائر فورس کے جیگوار سکوارڈن کے تیارے واپس امبالا ائر بیرز میں پارک کر دیئے گئے اس سب کے اگلے مہینے ہی امریکہ نے دوبارہ پاکستان کو 635 ملین ڈالر کی اور امداد بھیجوا دی کانگرس کو مطمئن کرنے کے لیے اس امداد کے ساتھ اس بار پھر ایک میسج تھا اور وہ میسج یہ تھا کہ اگر پاکستان جورینیم کی کسافت بڑھا رہا ہے تو اس کو کسی بھی صورت 5 فیصد کسافت سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے خیر اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیغام تو صرف امریکی کانگرس کو چپ کروانے کا ایک طریقہ تھا کیونکہ اصل میں سی آئی اے کو اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا کہ پاکستان نے ایک سال پہلے ہی نہ صرف 95 فیصد کسافت کا یورینیم بنا لیا ہے بلکہ بوم ڈیزائن کا کولڈ ٹیسٹ بھی کر لیے ہیں اشرف قاضی جنرل اشرف قاضی تھے نا جی اے ایسائی تو انہوں نے ایک دن مجھے چائر پر دعوت دی اور مجھ سے کہا کہ یہ خط آیا پڑھ کے دیکھیں تو سی اے اے کا خط تھا اس میں لکھتا ہمیں ابھی پتہ لگا ہے کہ آپ نے تھریس وڑ کے راست کے لئے انہوں نے دینجرس تھریس وڑت ہے نا 5% سے زیادہ زیادہ ان کو ایک طرح کی کمیٹمنٹ دی تھی بے کمیٹر میں اندازہ نیشنل انٹریس کہ جی ہم 5% سے زیادہ نہیں بنائیں گے اندریس کریں گے اس کے معنی کہ ویپن گریٹ نہیں بنائیں گے لیکن اوزاق تک ہم دردنوں بنا چکے تھے اب تک آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہو چکا ہوگا مگر ایک بار پھر آپ کو بتاتا جاؤں کہ جوہری طاقت بننے کے لئے تین مرحلے عبور کرنا ضروری ہیں جن میں پہلا یورینیم یا پلٹونیم کی افزودگی بڑھانا دوسرا بوم کا ڈیزائن بنانا اور تیسرا بوم گرانے کیلئے مزائل یا جہاز حاصل کرنا ہے پاکستان اب تک پہلے دو مرحلے عبور کر چکا تھا دوسرے مرحلے میں مہارت کے لئے انیس سو پچاسی سے انیس سو پچانوے کے درمیان پاکستان نے کرانا کے پہاڑوں میں پی اے ای سی کے بنائے گئے مختلف بوم ڈیزائنز کے چوبیس کولڈ ٹیسٹ کیے اور یہ سب کے سب ٹیسٹ سو فیصد کامیاب رہے پچھلی قسم میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کی آر ایل بھی اس وقت پی اے ای سی سے الگ بوم کے ڈیزائن پر کام کر رہی تھی اسی ریسرچ کی بنا پر مارچ انیس سو چوراسی میں کی آر ایل نے بھی کرانا کے انہی پہاڑوں میں اپنے بوم ڈیزائن کا کامیاب کولڈ ٹیسٹ کیا کی آر ایل اس پہ کافی خوش تھی مگر کی آر ایل کے بوم ڈیزائن کے بارے میں پی اے ای سی کے افسران یہی کہتے ہیں کہ کی آر ایل کا بوم ڈیزائن دراصل ڈی ٹی ڈی کے ڈیزائن کی ہی نکل تھا اگر آپ کو میری یہ گاوش پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور براہ کرم بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے تاکہ اگلی قسط آتے ہی آپ کو نوٹفیکیشن پہنچا دی جائے خیر نیوکلئر طاقت بننے کے پہلے دو مرحلے عبور کرنے کے بعد پاکستان کی ساری توجہ نیوکلئر طاقت بننے کے تیسرے مرحلے یعنی بوم کے ڈیلیوری سسٹم پر تھی پی ایسی نے بوم ڈیلیوری سسٹم کے لیے میزائل سسٹم پر 1988 میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اس کام پر نیشنل ڈیویلپمنٹ کمپنی یعنی NDC اور ائر ویپنز کامپلیکس یعنی AWC کام کر رہے تھے NDC نے پاکستانی ائر فورس کے لیے یہ کام کرنا تھا اور AWC کا کام یہ تھا کہ وہ NDC کو ایرو ڈائنامکس میں مدد کرے ڈیلیوری سسٹم میں سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہ تھا کہ پاکستان میزائلز کے بجائے جہاز سے ایٹم بوم پھینکنے پر پہلے کام کرے اور اس لیے پاکستان نے سب سے پہلے امریکہ کے دیئے F-16 جہازوں سے بوم پھینکنے پر کام شروع کر دیا پاکستان جب F-16 سے بوم پھینکنے پر کام کر رہا تھا تو انہی دنوں CIA کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ اپنی طرف سے اندازے لگاتے جا رہے تھے کہ پاکستان کس کس طرح سے F-16 تیارے کو استعمال کر سکتا ہے خیر PAEC میں بوم ڈیزائن پروجیکٹ کے مایاناز سائنسدان حفیظ قریشی بتاتے ہیں کہ جہاز کے ذریعے بوم گرانے کے ٹیسٹ کے لیے رات کی تاریکی میں آر لیب کے ڈیزائن کردہ کولڈ بوم کو سرگودہ لائے جاتا تھا اس کے بعد سرگودہ ائر بیس کی تمام لائٹیں بجھا دی جاتی تھی تاکہ کوئی بھی سیٹلائٹ ان سرگرنیوں کی تصاویر نہ لے سکے اور پھر دو F-16 تیاروں کو تیار کیا جاتا تھا ان دونوں میں سے ایک F-16 تیارہ ہوا سے خالی بوم یعنی بوم کا ڈیزائن جس میں یورینیم نہ ہو گراتا تھا اور دوسرا جہاز اس بوم کے گرنے اور پھٹنے کی تصاویر لیتا تھا ان تصاویر کی بنا پر بوم کے ڈیزائن کو ایسے تبدیل کیا جاتا تھا جس سے بوم جہاز سے پھینکنے کے بعد زمین کے قریب بہت طاقت سے پھٹے یہ تصاویر لینے کے لیے پاکستان نے امریکہ سے ہائی ریزولوشن خاص کیمرے بھی خریدے تھے خیر 1988 سے 1995 تک اے ڈیو سی اور ان ڈی سی نے پاکستان ائر فورس کے ساتھ مل کر خالی بوم کو زمین سے پانچ سو میٹر اوپر ہوا میں پھارنے کے کافی سارے تجربے کیے اور آخرکار میں 1995 میں اس سارے عمل کو بھی پرفیکٹ کر لیا گیا ڈاکٹر سمر مبارک بند بتاتے ہیں کہ ڈی ٹی ڈی کا بنایا ہوا بوم ڈیزائن اتنا جدید تھا کہ کچھ بھی کر کے وہ پاکستان کی زمین پر کبھی بھی پھٹ نہیں سکتا تھا اس کے علاوہ ایٹم بوم پھارنے کا سیکیورٹی پروٹوکول یہ سٹ کیا گیا کہ پاکستانی ایٹم بوم کو پھارنے کے لیے پائلٹ کو دشمن کے علاقے میں گھس کر ایک کوڈ انٹر کرنا پڑتا تھا اور سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت یہ کوڈ پائلٹ کو پاکستان کی حدود سے باہر جانے کے بعد ہی دیا جاتا تھا ڈی ٹی ڈی اور ان ڈی سی کی کامیابی یہ خبر اس وقت کے چیف آف آمی سٹاف جنرل عبدالوحید کو بھی پہنچائی گئی جنہوں نے خوش ہو کر اب ڈاکٹر سمر مبارک بند کو میزائل سسٹم پر کام کرنے کا آرڈر بھی دے دیا اور میزائل بنانا تقریباً تقریباً اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک ایٹم بوم کو بنانا مشکل ہے میزائل بنانے کے لیے ہم نے تقریباً کم و بیش پچیس تیس ٹکنالوجیز کو پاکستان میں پہلے ان پہ عبور حاصل کیا ہے پھر ہمارا میزائل پروگرام مکمل ہوا ہے جس کا ہمیں بہت زیادہ فخر جس پہ ہے وہ ہم نے بابر کروز میزائل بنائی جو اس وقت دنیا کی بہترین کروز میزائلوں میں شامل ہوتی ہے ابھی ہم نے ٹیسٹ بھی ابھی حالی میں اسی مہینے کیا ہے میزائل سسٹم کے پسمنظر کے لیے مختصراً بتاتا جاؤں کہ 1983 میں انڈیا نے اپنا انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا 1988 سے 1989 کے درمیان میں انڈیا نے اپنے چھوٹے میزائلوں کے تجربے بھی کر لیے تھے پاکستان کے پاس اس وقت نہ میزائل تھے اور نہ ہی جہاز تھے اس لیے جواب میں پاکستان میں بھی کھل کر میزائل ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے مغربی ممالک سے رابطے کیے مگر نیوکلئر ٹیکنالوجی کی طرح ان ممالک نے پاکستان کو کسی بھی قسم کے میزائل ٹیکنالوجی دینے سے بھی انکار کر دیا ہم پاکستانی ایف سولہ تیارے کے ذریعے باوم گرانے کی مشکن تو کر رہے تھے مگر پاکستان ایک باوم گرانے کے لیے ایف سکسٹین تیارے کو دشمن کے علاقے میں بھیجنے اور تباہ کرنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا اس دور میں پاکستان میں ملٹری مارڈنائزیشن کے لیے جنرل مرزا اسلم بیگ نے بہت زیادہ کام کیا 1987 میں جنرل بیگ کو ان کی انہی خدمات کے بدلے میں وائس چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا تھا انہوں نے یہ عہدہ سنبھالنے کے فوراں بعد کومبیٹ ڈیولپمنٹ ڈیریکٹریٹ کو مزائل ٹیکنالوجی پر کام کرنے کا حکم دیا سی ڈی ڈیریکٹریٹ نے اس ٹیکنالوجی کے لیے پاکستان کے ادارے سپیس سائنسز ریسرچ ونگ کے سپیس این اپر ایکمسفیر ریسرچ کمیشن یعنی سپارکو کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا سپارکو کی مختصر تاریخ بتاتا جاؤں تو اس ادارے کا قیام انیس سو اکسٹھ میں ہوا تھا اس ادارے کی باگ دور جنرل ایوب نے ڈاکٹر عبدالسلام کے ذمہ لگائی تو محصر عبدالسلام نے جب وہ امریکہ میں تھی ایوب میں پریزیڈنٹ ایوب کے ساتھ تو وہ نے مجھے فون کیا کہ بھئی تاریخ ایک ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے صبح واشنگٹن میں اور تم نے پہنچنا ہے اور کوئی مجھے اس سے باستہ نہیں کہ تم کیسے آؤ لیٹ ہے لیکن ہیچائی کرو یا جہاز پہ آؤ لیکن تمہارا پہنچنا ضروری میں نے کہا جی حاضر یہ دونوں کا ہمیں میسیج ملا کہ وہ واشنگٹن جائیں فوراں اور پروفیسر عبدالسلام سے ملاقات کریں اور وہاں جا کے ہم نے امبیسی میں جا کے پروفیسر عبدالسلام کو ملے اور سلام صاحب کہنے لگے کہ یہ اتنی سیکرٹ چیز ہے کہ میں یہ امبیسی میں بھی نہیں بات کر سکتا اچھا تو نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ چلے گے اور وہ باہر جا کے انہوں نے ایک ریسٹورا میں پہنچ گے اور ایک ایک کونہ دیکھا خاموشی کا وہاں بیٹھ کے کہنے لگے کہ حکومت پاکستان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک سپیس کا آدارہ پاکستان میں کائن کرے تو ہم نے اپنے اکڑ میں ہم لوگ بیٹھے تھے ہم نے کہا جی یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں تو چاہتر ہے میں نے نکلیر انجنرering کیا ہے میں نے یہ نہیں چوڑوں گا میں نے یہ کیا جاری رکھوں گا کہ مجھے یہ سبیسک جو ہے یہ پرساند ہے اور دوسرا جو آپ نے سپیس تکنولوجی دے رہے ہیں یہ اس سے ہمارا در ایک ہمارا تعلق نہیں ہے نسی سو اب دو سلام صاحب کو شوق تھا بات کرنے کا تو میں آنکے دائن ترہا ہوتا کہیں لگے مجھے بھئی تاریخ تیرا کی خیال ہے کیونکہ میں انجنئر تھا تو قبل اس کے کہ میں نے ان کو فورا جواب دیا پنجابی میں کہ یہ ساڑھا خواب پورا ہو جائے گا یہ تو ہمارا خواب پورا ہو جائے گا تو اگلے دن پھر ہم پروفرس السلام صاحب کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں کہ یہ جواب ہمیں چیلنج دے رہے ہیں کہ آپ خلاعی تحقیق میں چلے جائیں ہم تیار ہیں سپارکو نے جون انیس سو باسٹھ میں امریکی خلاعی ادارے ناسا کے ساتھ مل کر رہبر ون اور رہبر ٹو راکٹ بھی بنایا تھے میں نے یہ عدد بخشی کہ میں نے ساب جون انیس سو باسٹھ کو پاکستان کا پہلا راکٹ فائر کیا جو کہ تقریباً دو سو کلومیٹر کی بلندی تک ہو گیا اور وہ انسٹرومنٹس جو ہم لے کے گئے ان دنوں میں جو ہمارا پیلوڈ تھا جب مین چیزیں تھی اس میں سوڈیم کا کلاوڈ تھا جو وہاں پہ ہم نے سپریٹ کیا آل موسٹ ویکیم کیا تھا اور سیکنڈ راکٹ جو پاکستان کا پہل ہو گئی گیارہ چون انیس سو باسٹھ کو ہوا مگر یہ راکٹ مہنگے ہونے کی وجہ سے اگلی دہائی میں استعمال کرنا بند کر دیئے گئے خیر جنرل اسلم بیک کے آرڈر پر سپارکو نے سیڈی ڈیریکٹریٹ اور پی اے ای سی کے ساتھ مل کر پاکستان کے پہلے زمین سے زمین پر وار کرنے والے ہتف ون اور ہتف دو میزائل بنائے جو اسی سے سو کلومیٹر تک وار کر سکتے تھے جب انڈیا نے فروری انیس سو اناسی میں پرتوی میزائل کا تجربہ کیا تو جواب میں پاکستان نے ان دونوں ہتف میزائلز کا تجربہ کر دیا تھا مگر نیوکلئر طاقت بننے اور نیوکلئر بام دور تک گرانے والے بڑے مزائلز کا حصول آسان نہیں تھا اور اس کی تفصیل میں اگلی قسط میں بتاؤں گا دنیا میں کچھ لوگ فرشتوں کی طرح آتے ہیں ان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اور اسی مقصد کے لیے وہ بھیجے جاتے ہیں اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ کہیں نہ کہیں سے ایک دم نمودار ہوتے ہیں اور پھر اپنے اس گام میں جت جاتے ہیں اور پھر جیسے ہی یہ کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت انہیں واپس اپنے پاس پھلا لیتا ہے عبدالقدیر خان بھی شاید ایسے ہی ایک فرشتے تھے جنہیں ہمیں ایک نیوکلئر طاقت بنانے کے لیے بھیجا گیا اور اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد اب وہ اپنے خالے کے حقیقے سے جا ملے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آمین